جنگل اس کی نانیات دلانے کی طاقت رکھتا ہے شاید آپ سمجھی گئے ہوں گے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں اور اگر نہیں سمجھے تو چلیے بتا دیتے ہیں دراصل ہم یہاں بات کر رہے ہیں پرکیو پائن کے بارے میں ایک ایسا عجیب جو اتنا اکرامک ہوتا ہے کہ جنگل کے بڑے سے بڑے چانور بھی اس کے سامنے آنے سے پہلے دس بار سوچتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر یہ چانور اتنا خدناک کیوں ہوتا ہے یا اس پرکیو پائن کا حملہ اتنا کھوکھار کیوں ہوتا ہے اگر نہیں تو آج کا یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت خاص ہونے والا ہے کیونکہ ہم آج پرکیو پائن کے حملوں سے لے کر اس کے شریر اور طاقت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ساتھی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جب اس کا سامنا جنگل کے کسی شکاری جانور سے ہوتا ہے تو انجام کیا ہوتا ہے تو چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں پرکیو پائن کا ایسا ویڈیو جس میں اس کا سامنا کسی عام جانور سے نہیں بلکہ شیرنی سے ہوا ہے اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اس لڑائی میں چیت کس کی ہوتی ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ شیرنی اپنے بچوں کے ساتھ ایک پرکیو پائن گرد گرد کھوم رہی ہے انہیں دیکھ ایسا لگ رہا ہے مانو آج وہ اس چھوٹے استاد کو شکار بناے بینا یہاں سے نہیں جائیں گی لیکن شاید انہیں نہیں پتا کہ پرکیو پائن کا شکار کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ بھلے ہی ان سب کی طرح بڑا اور طاقتور نہیں ہے لیکن اس کے شریر پر موجود کانٹے کسی کو بھی کھائل کرنے کے لیے کافی ہیں وہ سب مل کر پرکیو پائن کو چھیڑ ہی رہے تھے کتنے میں شیرنی کے ایک بچے کو پرکیو پائن کا کانٹا چپ جاتا ہے جس کے کارن وہ بچہ ڈر کر ترنت ہی وہاں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے جس کے بعد وہ سب ہی اس کانٹوں سے بھرے چھیڑ سے دوری بنانے میں ہی اتنی بھلائی سمجھتے ہیں وہی دوسری طرف پرکیو پائن بھی وہاں سے جانے لگتا ہے اب آپ خود ہی سوچئے کہ وہ جانور کتنا خطرناک ہوگا جس کے آگے اتنے کھونکھار شکاری نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ایسا کہا جاتا ہے کہ جنگل میں جیتنے کے لیے طاقت اور بڑے شریر سے بھی زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہے حمد لیکن حمد کے ساتھ ساتھ یہاں پرکیو پائن کے پاس اس کے شریر پر موجود کانٹے بھی ہیں جنہیں کوئلز بھی کہا جاتا ہے آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ان کی یہ کانٹے کو چور نہیں بلکہ ان کے بارن ہیں جو اتنے نکیلے اور خطرناک ہوتے ہیں کہ کسی بھی چانور یا انسان کو بڑی ہی آسانی سے گھائل کر سکتے ہیں یہاں تک کہ کئی معاملوں میں تو یہ کانٹے کسی کی موت کا قارن بھی بن سکتے ہیں دراصل جیسے ہی کوئی شکاری اس کے خریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ چالاکی سے اپنے کانٹوں کو اوپر کر دیتا ہے جس سے اس کے کانٹے شکاری کو لگ کر اسے کھائل کر دیتے ہیں اور اس بیچ بڑی ہی چترائی کے ساتھ یہ وہاں سے نکل کر اپنی چان بچا لیتا ہے اس کے یہی کانٹے اسے ہر وقت مسیبت سے بچاتے ہیں اور بڑے سے بڑے شکاری جانور بھی اس کے پانس آنے سے ڈرتے ہیں لیکن اگر اس کے باوجود تھی کوئی اس کے پانس جائے تو کیا ہوتا ہے چلیے دکھاتے ہیں جنگل میں کھومتے ہوئے تیندووں کی نظر دو پرکیوپائن پر پڑتی ہے جن میں سے ایک تیندوہ بینا دیر کیے انہیں اپنا شکار بنانے کے لیے نکل پڑتا ہے ویسے عام طور پر تیندوے جیسے جانور کو دیکھنے کے بعد شکار اپنی چان بچا کر بھاگنا شروع کر دیتا ہے لیکن یہ پرکیوپائن وہیں اپنی چگہ پر موجود رہتے ہیں وہیں تیندوہ ان کے پاس مہنچ کر یہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر کیسے ان کو اپنا شکار بنایا جائے وہ انہیں چانوروں پر حملہ کرنے کے سارے ہتھکنڈے آزمانے لگتا ہے تھوڑی دیر بارد ہم دیکھتے ہیں دوسرا تیندوہ بھی وہاں پہنچ چکا ہے ادھر جیسے ہی ایک تیندوہ پرکیوپائن کی طرف اپنے پنجے کو بڑھاتا ہے تو پرکیوپائن ترنت اپنے کاٹے اس کے سامنے کر دیتا ہے دونوں کے بیچ ایک ہی چہتانی کافے دیر تک چلتی رہتی ہے بچارے لے پرڈ کے ہاتھ تو کچھ نہیں آتا لیکن وہ ان کاٹوں سے گھائل ضرور ہو جاتا ہے اور اس بیچ پرکیوپائن بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں ویسے اگر آپ اس پرکیوپائن کو کہیں مستی کرتے ہوئے دیکھیں گے تو اسے دیکھ کر آپ کو کبھی نہیں لگے گا یہ جانوری طرح خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ جب یہ شانت ہوتا ہے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مستی کرتا رہتا ہے اور اس وقت اس کے کاٹے بھی سکریے نہیں ہوتے لیکن جیسے ہی اپنے اوپر کوئی خطرہ دیکھتا ہے تو درنت ہی آنک رامک روپ دھارن کر لیتا ہے اور اپنے نکیلے کانٹوں سے اپنے دشمن کو زبردست مزا چکھاتا ہے جیسے اب آپ اس پیٹبل کو ہی دیکھ لیجئے جو پرکیوپائن کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے یہاں ایک پرکیوپائن اور پیٹبل کے بیچ قرارے کی تکر چل رہی ہے پیٹبل کی ہر کوشش ہے کہ کسی بھی طرح سے وہ پرکیوپائن پر حملہ کرنے میں خامیاب ہو جائے تو وہی پرکیوپائن بھی اس پر اپنے پنجے چلا رہا ہے اور جیسے ہی وہ اپنے اوپر حملہ ہوتے دیکھتا ہے تو اپنے کانٹوں سے خود کو بچانے کی لگاتار کوشش کرتا ہے ادھر تھوڑی دیر میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹبل کے شریر پر پرکیوپائن کے بہت سارے کانٹے لگ گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ حملہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا آخر میں ایک سمیں ایسا بھی آتا ہے جب پیٹبل بھی اس کے کانٹوں سے کافی کھائل ہو جاتا ہے اور تھوڑا شانت ہو جاتا ہے یہاں بھلے ہی پیٹبل پرکیوپائن پر بھاری پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہو لیکن اس کے شریر پر لگے پرکیوپائن کے کانٹے اسے کم تکلیف نہیں دے رہے ہوں گے ایک طرح سے دیکھا جائے تو پیٹبل نے حالت جانور سے پنگا لے کر اپنے ہی پیروں میں کلہاڑی مار لی